دوستو وقت کے ساتھ ساتھ ریبورٹس ہماری زندگی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہماری زندگی کو آسان بناتے ہیں بلکہ کچھ کام تو ایسے بھی ہیں جو انسانوں کے لیے مشکل لیکن ریبورٹس ایزی لی کر لیتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کچھ ایسے ہی ریبورٹس کے بارے میں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سپارٹ مینی سپارٹ مینی چار ٹانگو والا ایک ایسا ریبورٹ ہے جو سیڈیو پر چڑتا ہے اور نہ ہموار سطح پر بھی بہ آسانی سے چل لیتا ہے دوستو یہ ریبورٹ آپ کے گھر دفتر اور باہر چاروں طرف چکر لگا سکتا ہے اس ریبورٹ میں ایسے سنسرز استعمال کیے گئے ہیں جن کی مدد سے یہ بہ آسانی اپنے سامنے آنے والی ریکاوٹوں سے بچ سکتا ہے یہ ریبورٹ کہیں زیادہ وزنی لوڈ اٹھا سکتا ہے اور جہاں پر ویل والے ریبورٹ نہیں جا سکتے یہ وہاں بھی ایزی لی جا سکتا ہے اس جانور نمہ ریبورٹ کو تحلیق کیا ہے بوسٹن ڈائنیمکس نے مینٹا ڈرائیڈ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے ریسرچرز نے ایک ریبورٹ مینٹا ڈرائیڈ ڈیزائن کیا ہے جو کہ حرکت اور دکھنے میں بلکل مینٹا رے کی طرح دکھائی دیتا ہے یہ سائز میں 35 سنٹی میٹر لمبا اور 63 سنٹی میٹر چوڑا ہے اور اس کا وزن ایک کلو سے بھی کم ہے اس کی باڈی پر بہت سارے سنسرز لگائے گئے ہیں مطلب یہ پانی کے اندر سے بہت ساری انفارمیشن اگٹھی کرتا ہے اور پھر بعد میں اس انفارمیشن کو ریسرچ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سپر مونسٹر والف ریبورٹ دوستو جاپان میں ایک ایسا ریبورٹ تیار کیا گیا ہے جو کہ بیڑیے کی طرح دکھتا ہے اصلی بیڑیے کی طرح لکھ دینے کے لیے اس ریبورٹ کو جنگلی جانور جیسی کھال لگائی گئی ہے بیڑیے کی طرح دکھنے والا یہ ریبورٹ ہترناک جانوروں کی آواز بھی نکالتا ہے یہ ریبورٹک بیڑیا پوری طرح سولر انرجی پہ چلتا ہے جب بھی کوئی جانور اس کی رینج کے قریب آتا ہے تو اس کے سنسر ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور یہ بیڑیے کی طرح آواز نکالتا ہے جیپنیز کے سان اسے استعمال کرتے ہیں اور اپنی فصلوں کو جنگلی جانوروں سے محفوظ رکھتے ہیں سنیک ریبورٹ سنیک ریبورٹ کو پانی کے اندر ایکویپمنٹس کی انسپیکشن اور منٹینس کے لیے ڈزائن کیا گیا ہے کمپنی کے مطابق اس ریبورٹ کے مختلف جوائنٹس اور فلیکسیبال بارڈی ہونے کی وجہ سے یہ ایزیلی پانی میں تیر سکتا ہے اور اپنا کام بہ آسانی کر سکتا ہے اب آپ کو انڈر وارٹر ایکویپمنٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے گوتہ خوروں اور دیگر سامان کی ضرورت نہیں پڑے گی جو کہ بہت ایکسپنسیو ہیں اس لیے سنیک ریبورٹ اس کام کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ یہ ریبورٹ ایسی جگہ پر بھی ایزیلی جا سکتا ہے جہاں پر عام انسان کا جانا مشکل ہوتا ہے یہ ایک بہت کمال کی انونشن ہے پلو ریبورٹ دوستو پلو ریبورٹ ایک 3D پرنٹیڈ ریبورٹ ہے یہ ریبورٹ زیادہ تیز واقع تو نہیں کرتا لیکن یہ سٹیبل ہے یہ زبین پر چل سکتا ہے اور پانی کے اندر بھی تیر سکتا ہے اسے پانی کے اندر تیرنے کے لیے ایک سویمنگ سوٹ پہنایا جاتا ہے ریبورٹ میں ایک الیکٹرونک سرکٹ بھی استعمال کیا گیا ہے جو اس کے نروس سسٹم کے طور پر کام کرتا ہے یہ ریبورٹ سرچ اور ریسکیو اپلیکیشن کے لیے آئیڈیل ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہمیشہ خوش رہیں اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کو خوش رکھیں شکریہ اللہ حافظ